اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹی وی ویچ شراز اور میں ہوں آپ کا میس پانچ شراز احمد ناظرین سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز سے معذرت کھا ہوں کہ اتنے عرصے تک میں کوئی ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ میری ذاتی مصروفیات تھی اور کچھ میری طبیعت ناساس تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی نہیں کر سکا اور میری انفرمیٹیو ویڈیوز اور سیاست سے ریلیٹڈ اور جو آج کل کرنٹ افیرز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی میرے کچھ دوست احباب جو ہے وہ کہہ رہے تھے میرے سے گھلا کر رہے تھے کہ شراز بھئی آپ نے اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو اس ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے جو کرنٹ افیرز پاکستان میں چل رہے ہیں سیاست کے نام پر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف جو سازش رچی جا رہی ہے اس حوالے سے اس کا کیا پسے منظر ہے ادم اعتماد کیوں پیش کی جا رہی ہے اور کل بہت اہم دن ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی زندگی کا بہت اہم دن ہے اس حوالے سے پاکستانی عوام کے لیے جو کل کا دن ہے وہ کتنا اہم ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کافی تفصیل سے بتاؤں گا تحریک ادم اعتماد کا پسے منظر کیا ہے اس میں تحریک انصاف کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اپوزیشن جماعتیں جو ساری مل گئی ہیں وہ اس میں تحریک ادم اعتماد کو لے کر وزیراعظم پاکستان کے خلاف کس طرح سازشیں رچ رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل انفرمیشن ٹی وی وچ شراز سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ ہنے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلیں ناظرین بات کر لیتے ہیں تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے جو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف پیش کی گئی ہے تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ تحریک ادم اعتماد پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف پیش کی گئی ہے اتنے عرصے سے جو وہ حکومت کر رہے تھے مہنگائی کو لے کے بھی تحریک ادم اعتماد آ سکتی تھی اور مسئلہ مسائل تھے جس کو لے کر تحریک ادم اعتماد اور اپوزیشن جو ہے جو اتنے عرصے سے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ اقدم ایسا کیا ہوا کہ ادم اعتماد وزیراعظم کے خلاف جو ہے وہ پیش کر دی گئی اور جو تحریک انصاف کے جو ارکان تھے وہ بھی پرائم منسٹر کے خلاف ہو گئے ایسا کیا ہوا تو ناظرین ہوا یہ کہ اتنے عرصے سے اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ سر جوڑ کر وزیراعظم پاکستان کے خلاف اپنی سیاست کے تابر توڑ حملے کرنا چاہ رہی تھی وہ بار بار جو ہے وہ ناکام ہو رہے تھے اب انہیں ایک موقع ملا یورپی یونین میں جو وزیراعظم پاکستان نے جو ہے ایک تگڑا بیان دیا وہ یہ دیا کہ رشیا اور یوکرین میں جو وار چل رہی ہے وہاں پہ یورپی یونین میں وزیراعظم پاکستان نے روس کے اگینس جانے سے بنا کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ کے ریفیوز کر دیا کہ یوکرین کے حق میں وہ وار اس لیے نہیں دے سکتے اور روس کے ساتھ وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ جب کشمیر میں قتل عام ہو رہا تھا اور وہاں پہ انڈیا جب جو ہے کشمیریوں کو مارا تھا نہتے کشمیریوں کو قتل کر رہا تھا تب جو ہے تمام جو ممالک تھے تب تو یورپی یونین نے اس وقت کشمیر کا ساتھ نہیں دیا تب تو ہر بندے نے جو ہے خموشی جو ہے اس کو ساتھ لیا تھا لیکن اب کیونکہ ایک یورپ جو ہے وہ روس کو پیچھے کرنا چاہتا ہے اور جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کر جو ایک یورپ ساری سازش رچ رہا تھا تو پاکستان اس میں جو ہے وہ روس کے خلاف ووٹ دے تو پاکستان نے پرائیم منسٹر پاکستان نے بہت بہادری کے ساتھ وہاں پر یورپی یونین میں خطاب کیا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ان کے یہ الفاظ جو ہیں وہ تاریخی الفاظ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں ترکی کے طیب اردوان صاحب بولا کرتے تھے لیکن اب طیب اردوان کو پیچھے چھوڑ کے ہمارے خوددار بہادر لیڈر اور اسلام کے نام پر صحیح پہرہ دینے والے عمران خان صاحب نے اپنا وہاں پر موقف پیچ گیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا absolutely not ہم کسی سورج جو ہیں وہ یورپی یونین میں جو ہے روس کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے ہم بوٹ پالش کرنے والے نہیں ہیں جناب جو بوٹ پالش کرتے تھے وہ آج اپوزیشن میں ہیں اور وہ دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم کسی کے کہنے بھی نہیں آنے لگے پاکستان ایک ازاد ملک ہے اور جب تک ان کے اندر خون ہے وہ نہ خود جھکیں گے اور نہ پاکستان کو جھکنے دیں گے تو بطور صافی پہلے تو میں اپنی ویڈیو کے تھوڑوں نے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وزید اعظم پاکستان نے بہت ایک فخر کرنے والا بیان جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ پیش کیا ہے اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں بہتر سالہ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اس میں آج تک کسی لیڈر نے ایسا نہیں کیا قائد اعظم محمد علی جی نا زلفقار علی بھٹو اور اب عمران خان یہ واحد بندے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے آئینہ دکھایا ہے قائد اعظم نے جس طرح ان سے وطن لیا لڑ جھگڑ کے اس کے بعد بھٹو نے ہمیشہ جو ہے وہ یورپ کو اور امریکہ کو جو ہے وہ ہمیشہ آئی ٹو آئی بات کی اور اب عمران خان عمران خان سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے چاہے وہ نواز شریف یا وہ زرداری ہوں انہوں نے ہمیشہ بوٹ پالش کی ہیں اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف کیوں عدم اعتماد لے کے آئی گئی ہے عدم اعتماد ان کے خلاف اسٹے لے کے آئی گئی ہے کہ انہوں نے باہر جا گیا اسلام کا پرچم لہر آیا ہے ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف اسٹے لائے گیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو عزت دلوارے ہیں انہوں نے باہر امریکہ کی گلامی کرنے سے جو ہے وہ انکال کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہے اور خوددار لیڈر ہوں میں اور نہ میں خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا اس چیز کو لے کر جو ہے اب انٹرنیشنل ایجنسیاں جو ہیں امریکہ ہو گیا اور جو ان کے ساتھ یورپ مل چکا ہے وہ وزیراعظم پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اتنا باہر کے دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے جتنے اپنے ملک کے غداروں سے ہیں تو پہلے تو عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان نے آج اپنی سیاست سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان سب سے بڑے سیاستدان ہیں وہ سازش نہیں کرتے اب جو ہو رہا ہے تحریک ادم اعتماد کے نام پر وہ سیاست نہیں ہو رہی وہ ایک سازش ہو رہی ہے اور اس سازش میں کیا کیا جا رہا ہے میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پٹواری ذہنیت کے لوگ ہیں جن کو ہم جاہل کہیں گے کیونکہ جاہل ہی ہیں یہ لوگ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ اگر عمران خان کل تحریک ادم اعتماد جو ہے ان کے خلاف کامیاب ہو جاتی اپوزیشن کی پرائم منسٹر اور پاکستان تو چلے جائیں گے لیکن ان کے جانے کے بعد ہوگا کیا ان کے جانے کے بعد ہوگا یہ کہ آپ امریکہ کی غلامی کریں گے کیونکہ آپ ذہنی غلام ہیں آپ کے جو لیڈر ہیں جو چور ہیں غدار ہیں نواز شریف شہباز شریف عاصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرمان یہ ملک کے وہ غدار ہیں جن کا جو پول ہے وہ پوری قوم کے سامنے کھل چکا ہے وزیراعظم پاکستان نے ان کو ایکسپوز کر دی ہے اور ان کے کیا ایجنڈا ہے یہ بھی قوم کو پتہ لگ چکا ہے جاہل اور جو پٹواری لوگ ہیں جاہل اور پٹواری جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سنونیمز ہیں تو اس کو الگ نہیں ہم کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑا لکھا شخص جو بھی ہے وہ عمران خان کے جو ہے وہ انفلیشن کے میٹر کو لے کے جو مہنگائی ملک میں چل رہی ہے اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو لے کر تو آپ بات کر سکتے ہو اور آپ کو جو ہے اس کے اوپر کرٹیسیزم کرنا بھی چاہیے لیکن ایک بطور پاکستانی اور ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیز اگر آپ سوچیں جو پرائم منسٹر پاکستان نے یورپی یونین میں خطاب کیا ہے اور اپنی قوم کے لیے اتنا بگست ٹینٹ لیا ہے اپنے اسلام کے لیے اتنا بگست ٹینٹ لیا ہے ہمیں بطور قوم جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو سلوٹ کرنا چاہیے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عمران خان جیسا ایک خوددار بہادر لیڈر دیا ہے اور اسلام کا رخوالہ لیڈر دیا ہے جس نے پہلی دفعہ جو اتنے عرصے میں نہیں ہو سکا اسلامی ممالک نے مل کے بھی نہیں کر سکے اسلاموفوبیا کا ایک ڈے منایا گیا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی وجہ سے کیا گیا جو انہوں نے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے جنگ لڑی ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں ان کو ساتھ دیں اور ان کے لیے دعا گو ہوں تحریک ادم اعتماد جو ہے اس کا ریزلٹ جو بھی آئے لیکن یہ تو صاف ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے الیکشن سے قبل بھی یہ بات کہی تھی جب وہ جلسے کیا کرتے تھے کہ جب میں ان پر ہارٹ ڈالوں گا یہ سارے چور اکٹھے ہوں گے تو آج بھی یہ سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں یہ گدارے وطن اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں جو اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں جو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر عزت دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں جو گرین پاسپورٹ کو عزت دلوار ہے جو پاکستان کو ایک خوددار قوم بنانا چاہتا ہے یہ تحریک ادم اعتماد اس کے خلاف ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے جو ایک اچھا ایڈمیسٹریٹر نہیں ہے جو ملک میں مہنگائی کر رہے ہیں جو کرپٹ نہیں ہے یہ کوئی معاملات نہیں ہیں ان سب کو پتا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے ان سب کو پتا ہے کہ ہم نے ملک کا بیڑا گھرک کیا ہے اور عمران خان اس بیڑا گھرک کیے ہوئے ملک کو ٹھیک کرنے کی جدو جہت کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگا اگر آپ اس کو اتار دو گے کل وہ چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی مقبولیت میں اضافہ کر دی ہے آنے والی تاریخ لکھے گی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنے دور میں جس طرح پاکستان کا مقدمہ انٹرنیشنل لیول پر لڑا اور اسلام کو انٹرنیشنل لیول پر بتایا کہ اسلام جو ہے وہ سب سے اچھا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر جس طرح انہوں نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان پر باقی ایڈمنسٹریشن کو لے کے ان کی مہنگائی کو لے کر جو ہے وہ کرٹیسزم ہوتا بھی رہا ہر بندے نے کیا اور انہوں نے جو ہے اس کو کبھی یہ نیگٹیو وے میں نہیں لیا اور انہوں نے کہا کہ اس چیزوں کو ہائلٹ کرنا چاہیے لیکن تحریک عدم اعتماد کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ جس جس بندے کا کل ضمیر کا سودا ہونے جا رہا ہے اور کل وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف ووڈ کرے گا وہ ظاہر ہے وہ اسی چیز کے لیے کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے اسلام کا رخوال ہے یہ بندہ جو ہے پاکستان کو عزت دلوانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس بندے کو واقع اترنا چاہیے کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ بوڈ پالش کی ہیں ہمارے جو عمران ہیں جو ہم تنگ ذہن لوگ ہیں ہم نے تو ہمیشہ سے امریکہ کی غلامی کی ہم نے ان سے کرزے لیے ہوئے ہیں ہم ان کے آگے بول نہیں سکتے ہمیں ان کے نیچے لگ کے رہنا ہے تو یہ بیسیکلی اس بندے کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے جو پاکستان کو جو ہے وہ ایک محضب ملک اور ڈیویلپ کنٹری بنانا چاہتا ہے اور امریکہ وغیرہ کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں نہ ہم تم سے لے کر کھاتے ہیں ہم تمہارے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں ناظرین سب سے زیادہ مجھے فقر اس بات پر ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر وزیراعظم پاکستان کو جتنی کوریج دی جاری ہے وہاں پہ جب میں کمنٹس وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو یقین کریں دل جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ کہتے ہیں بھرپور ہو گیا ہے لبریز ہو گیا ہے وہ اتنی خوشی ہو رہی ہے اپنے پرائیم منیسٹر کے لیے کہ جو ہندو ہیں جو غیر مذہبی لوگ ہیں جو پاکستان سے بلانگ ہی نہیں کرتے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منیسٹر آف پاکستان نے بہت اچھا سٹینڈ لیا اپنی کنٹری کے لیے اور ایک بہت بریو لیڈر بن کے پرائیم منیسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ابرے ہیں اور وہ رہیں اس حکومت میں آنا رہے ہیں ان کی پاپولاریٹی جو ہے وہ اب بڑھ چکی ہے اور یقینا جب وہ عوام کی عدالت میں جائیں گے تو وہ مزید جو ہے تگڑے ہو کر واپس آئیں گے جو کہ انہوں نے بیان بھی دیا ہے لیکن گدارے وطن جو ہیں وہ اب ہماری قوم کے سامنے آیاں ہو چکے ہیں اور ایک انٹرویو میں سن رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ اچھا ہوا جی پرائیم منیسٹر عمران خان جا رہا ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے نو جماعتیں کامیاب ہو گئی ہیں ابھی تو ان کو نو جماعتوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ جب پرائیم منیسٹر آف پاکستان جائے گا اس کے بعد آپ نے آپس میں لڑنا شروع کر دینا کہ جی ہم نے بننا ہے پرائیم منیسٹر یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تو ابھی تو ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں چلیں گی ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اس میں یہ کہا جا رہا تھا ایک انٹرویو جو ہے وہ سوال پوچھ رہا تھا ایک بندے سے کہ یار آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد پیش کی جاری ہے آپ اس کے حق میں ہیں تو اس نے کہا جی بلکل عمران خان نے بڑی مہنگائی کی ہے وہ تر رہا ہے اس کو ترنا چاہیے اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس نے کہا جی ہم نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی ہوں گے اور آپ ان کی اچھی طریبت بھی کر رہے ہوں گے تو آپ دعا کر دیں کہ آپ کی اگر بیٹی ہے تو وہ مریم نواز کی طرح بنے اور اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ بلاول بھٹو کی طرح بن جائے تو اس پر جو بندہ انٹرویو دے رہا تھا وہ ہس پڑا وہ کہتا ہے اللہ نہ کرے یقین کریں کہ یہ لوگ واقع ذہنی غلام ہیں ہماری قوم جو ہے واقع ذہنی غلام ہے یہ جو پٹواری جاہل قسم کے لوگ ہیں انہیں اس چیز کی عقل موت ہی نہیں ہے کہ کیا یہ بات کرتے ہیں نہ اس کا کوئی سر بہر ہوتا ہے جس کے لئے آپ سٹینڈ لے رہے ہیں اس کو رتی بھرابر بھی آپ کی عزت کی اور آپ کی بات کی قدر نہیں ہے وزیراعظم پاکستان جو ہے کس کے لئے لڑا ہے اپنی ذات کے لئے تو نہیں لڑا اس کا امریکہ سے کسی قسم کا کوئی پرسنل گرش تو نہیں ہے اس کا یورپی یونین میں کوئی پرسنل گرش تو نہیں ہے وہ کسی سے جان بوچ کر تو نہیں علج رہا علج رہا ہے تو اپنے ملک کے لئے اپنے اسلام کے لئے اور آپ کے جو حکمران ہیں جن کو آپ فولو کرتے ہو جو آپ کے کارکنان ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور جتنے بھی کل ضمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پیسے لیں ہیں منحری فرقان جو ہیں پی ٹی آئی کے تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کہتے ہیں جب حرام کا لکمہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کو صحیح اور غلط میں جو ہے وہ فرق کرنا نہیں آتا تو واقعی ابھی آپ کو پتا نہیں لگ رہا لیکن ضرور سوچتا ہوں کہ بروزہ حشر جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اسلام کا بول بالا کرنے والا اور ملک کا دفاع کرنے والا جب آپ سے جو ہے وہ امید کارا تھا کہ آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا اس وقت کیا جواب دو گے موت کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو آپ موت کو یاد نہ رکھیں کوئی بات نہیں عمران خان جیسا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کو شاید آگے نہ ملے اور پاکستان اس فیصلے کے بعد اگر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اتر جاتے ہیں تو شاید پاکستان جو ہے دوبارہ پستی کا شکار ہو جائے اور جو پہلے گرین پاسپورٹ کو عزت نہیں ملتی تھی اور جو ان کی پینٹیں اتروا کر ان کی چیکنگ کی جاتی تھی ان کے دور میں اور جو ڈرون حملے کیے جاتے تھے وہ شاید دوبارہ شروع ہو جائیں اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی دو ٹکے کی اوقات ہو جائے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے امریکہ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر دی تھی کہ نہ میں خود جھوکوں گا نہ اپنی قوم کو جھوکنے دوں گا تو شاید یہ بات آگے جو ملہان ہے وہ تو نہیں کریں گے نہ انہوں نے پہلے کی ہے تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف پاکستان کو سلامت رکھے اور آگے اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عوامی عدالت میں جا کر سرکھ روح ہونے کی جو ہے وہ توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور اگر تک جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے اس کی وجوہات کچھ یہ ہیں کہ ایک خط لیک ہوا ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پڑھ کے بھی سنا دیا تھا اور جس مل کا نام انہوں نے لیا تھا جو کہ بعد میں کہا یہ جاہا تھا کہ گلتی سے لے دیا گیا ہے تو وہ بلکل صحیح تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تنکا ہوتا ہے تو اس رات کو امریکہ نے اگر اس خط کی جو ہے وہ تردید کر دی اور آگے صفائیاں دینا شروع کر دیں تو اس کا مطلب دال میں کچھ کھالا ہے تو اللہ تعالی پرائم منسٹر آف پاکستان امران خان کو جو ہے وہ اپنے افضو امان میں رکھے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے لمبی زندگی دے اور جو ایک سادش ان کے خلاف رچی جاری ہے تحریک ادم اعتماد کا نام دے کر کیونکہ میں ایسا سیاست نہیں سمجھتا یہ ایک سیدھی سیدھی ان کے خلاف جو ہے وہ پروپاگنڈا ہے کنسپریسی ہے جو کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں ان کو ایجنسیاں پیسے دے رہی ہیں جو ملک کے غدار ہیں نواز شریف شباز شریف مولانا فضل امان اور جتنے بھی یہاں پہ آگے ہو کر اس کے خلاف کر رہے ہیں ایم کیو ایم ہو گئی اور جو بھی منحری فرقان ہیں اللہ تعالی میں تو یہ کہوں گا انہیں ہدایت ہے اگر ہدایت نہیں دے گا تو ان کا اللہ کی عدالت میں تو ان کا مقدمہ بہت زیادہ کڑا ہونے والا ہے باقی امران خان کے لیے جو ہے بہت زیادہ دعائیں اور اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی دے اور انہیں اگلے الیکشن لڑنے کی توفیق اطاف رمائے اور انہیں عوامی عدالت میں جو ہے بڑھ چڑھ کر تگڑا ہو کر الیکشن جیت کر دوبارہ پرائم منسٹر اف پاکستان بننے کی توفیق اطاف رمائے سلوٹ ٹو یو پرائم منسٹر اف پاکستان اینا بگ تھم ڈاؤن فور یو جو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے پرائم منسٹر اف پاکستان کے خلاف سازش رچ رہے ہو عوام کو پتہ لگ گیا ان کے نام اب عوام نے فیصلہ خود کرنا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ